کابر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے حشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار حضرت ولی اور آسر کے ظہور میں تاجیب فرمائے بادشاہ کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطاف ہے دعائیں قبولیت تک پہنچ جائیں سہارا درود کلیں بلند آسے سلامات فردے اللہ سولی اللہ انیس رمضان چالیس اجری کوفے کی مسجد مسجد کا محراب کائنات کے سب سے بڑی شخصیت نے سرسجدے میں رکھ کے ایک ایسا جملہ کہا جسے آج تک تریخ انسانیت جھٹلانے کے باوجود بھی نہ بھلا سکی امیر المومنین نے سجدے میں سر رکھ کے کب فوستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے یہ علی کا جملہ آج بھی تریخ انسانیت کے ذہن میں سوالیہ نشان بن کے موجود ہے امیر نے جملہ کہا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی نکام ہو گیا علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو گئے اور قاتل ناکام ہو گیا قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے نکل جائے دو لمحے کی دوری ہے آپ کے اور میرے بیچ میں کوشش کروں گا کہ پھر ایک ایسا لفظ ہو جسے یہ دوری ختم ہو قاتل یہ سوچ کے آیا تھا کہ وار دروازے پہ نہیں کروں تلوار کا وار میدان پہ نہ کروں علی کو مسلے پہ وار کروں تاکہ علی عبادت سے نکل جائے وہ تلوار زہر میں بجھا کے علی کو ہمیشہ کے لیے عبادت سے نکالنے کے لیے آیا تھا کہ اب قیامت تک جب بھی کوئی نمازی مسلے پہ آئے گا اسے مسلے پہ علی نظر نہیں آئے گا اسے سجدے میں علی نظر نہیں آئے گا میں عبادت سے علی نکال دوں گا میں مسلے سے علی نکال دوں گا علی کا قاتل اپنے اندر یہ خواہی یہ تڑپ لے کے آیا تھا میں علی عبادت سے نکالوں گا اس نے سر پہ وار کیا علی نے مسلے کی زین کو نہ چھوڑا علی نے مسلے کی زین کو نہ چھوڑ کے مورکہ کو لکھنے میں مجبور کر دیا علی نمازی کا نام نہیں علی نماز علی صرف نمازی نہیں بسم اللہ علی صرف نماز نہیں علی حقیقت نماز علی نماز کی وجہ ہے انیس رمضان کی صبح علی کا نماز کے ساتھ ایسا رشتہ ہو گیا اب نماز کو علی کے بغیر کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے بادشاہ حسین اسحات کی خیر کہلے جو سب سے پہلے تھا اب نماز کو وہ نمازی اچھا ہی نہیں لگتا جس کے پاس علی نہ ہو اس لیے کہ نماز بچی ہی علی کی وجہ سے ہے اب نماز علی کی مقروض ہو گئی ہے علی نے نماز کو بچا لیا ہے علی کی نماز بچانا تھا یہ انیس رمضان چاریس عجری کو نماز نے مسلے پہ علی سے وعدہ کر لیا یا علی تُو نے کوفے کے مسلے پہ میری لاد رکھی ہے تُو نے آج میری عزت بچایا ہے میں نماز اللہ کی تُو سے وعدہ کرتی ہو میں قیامت تک وہ نمازی مسلے پہ قبول ہی نہیں کروں گی جو تیرے بغیر آئے اگر وہ آ بھی گیا میں لانت کر کے وہاں پر سارے بولو ملکی آخر تک بولو حیدری نمازی نے کہا جائی آئی لی تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا اب قیامت تک مجھے وہ نمازی چاہیے ہی نہیں جو تیرے بغیر میری پوچھت بھی آئے اگر وہ آ بھی گیا یہ تیرے لہو کی قسم ہے آئے گا وضو سے جائے گا لانت کے ساتھ میں لانت بن کے اس کے چہرے پہ نہ رہوں مجھے تیرے لہو کی قسم ہے نماز وعدہ کر رہی تھی یا قرآن بول پڑا قرآن نے کہا اسے تیرے بغیر نمازی اچھا نہیں لگے گا یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے مجھے وہ کاری اچھا نہیں لگے گا جو تیرے بغیر قرآن کو اب رمضان کے مہینے میں مسلمان دو ہی کام کرتے یہ اللہ کی نماز یا اللہ کا قرآن نہ قرآن علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے نہ مسلح علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے مسلح بھی مکروز ہے علی کا قرآن بھی ذاکر ہے میرے مولا علی کا نہ قرآن کو وقاری اچھا لگتا ہے اب یوں چھت تک ڈھیر لگ سکتا ہے ان تفاصیر کا جو مسلمان علماء نے قرآن کی کی ہیں لوگ بریشان ہیں کہ کس تفسیر کو سمجھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ساری تفسیریں ٹھیک کیوں قرآن قاری کے ہاتھوں میں آکے قاری کا چہرہ دیکھتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے آپ کی جوانی قسم مجھے استاد منیر نیازی کا جملہ یاد ہوگی آپ عدل کا ترازل لگائیں ایک پلڑے میں میری پوری تقریر رکھے ایک میں استاد کا جملہ رکھے استاد کے جملہ کا قدر پھر بھی بڑا ہے منیر نیازی کہتا ہے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری ہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں کوئی بھی بغیر معرفت کے قرآن کھولے آیتیں اپنے ہی اندر چھپ جاتی ہیں پھر وہ ان چھپی ہوئی آیتوں کو ڈھونڈ تھا ڈھونڈ تھا آنکھوں کی بنائی دے بیٹھتا ہے چلے بعد آسان کر دیتے ہیں سفین کا میدان تھا علی کا لاکھوں کا دشمن کا مجمع تھا علی نے اپنے نوکر مالکی اشتر کو بلایا ہائے ہائے کتنا اچھا تھا علی کا نوکر جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا ہو ذرا حسی ہے تو دیکھو علی کے نوکر کی کتنی جسے علی جیسا شجا شجا کہے اتنا جوان تھا علی کا نوکر کتابے قیدی گھوڑے کی پشت پہ آتے تھے مالکی اشتر کے پاؤں کے تلوے زمین چومتی تھی اتنا دراز قد تھا علی کے نوکر کا دنیا میں جتنا اونچا تھا علی کے آگے اتنا ہی نیچا تھا زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا تھا مالکی اشتر کو میرے مالک امیر نے کہا مالک لاکھوں کا مجمع ہے دشمن ہے میرے میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں رسول کی رسالت کی گواہی نماز میں بھی دیتے ہیں کلمہ میں بھی دیتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے میں انہیں گھیر گھار کے سفین کے میدان میں لے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری علی جنگ نہیں ہے تیری ولایت کی جنگ بھی میری ہی جنگ ہے جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے پھر مجھے اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے لہٰذا میں علی اپنی ولایت کے لیے لڑنے نہیں آیا اللہ کی توحید کے لیے آیا ہوں نبی کی رسالت کے لیے آیا ہوں کیونکہ جو میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتا نہ اللہ اپنی گواہی قبول کرتا ہے نہ نبی اپنی گواہی قبول کرتا ہے مالکی اشتر میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں تو میرا نوکر ہے ان لاکھوں کے مجھے میں میں سامنے جا مالکی اشتر گھوڑے کے زیبے بیٹھے علی کے قدموں کو چوما اپنی تلوار کو نکالا مالکی اشتر نے اپنے گھوڑے کو دھڑایا مالکی اشتر کو آتے دیکھا علی کے دشنوں پہ علی کے نوکر کو لوگ پڑا انہوں نے تلوارے جلدی جلدی نیام میں رکھی ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا چرو کر دیا مالکی اشتر نے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا تلوار کو نیام میں واپس رکھا مالکی اشتر نے اپنا گھوڑا واپس کیا علی کے خیمے کی پسکے پچھلی جانب سے مالکی اشتر کا گھوڑا چلا علی نے مسلے پہ بیٹھے ہوئے خیمے سے کہا مالک حملہ کیوں نہیں کر کیا مالک نے کہا مولا کرنے تو حملہ گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آگیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں واپس آگیا علی گھوڑے کی بجلی جسی تیزی سے گھوڑے کی پشت میں آئے علی نے اپنے گھوڑے کو ہواں کی پشت میں دھڑایا علی نے سلفتار کو ہواں میں نہرائیا مالکی اشتر نے کہا مولا آپ کہا جا رہے فرمائے انت میں حملہ کرنے جا رہا ہو مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں علی نے بھاگتے گھوڑے کی زیر پہ کہا قسم اس خدا کے جس نے علی کو ملائے دی ہے قرآن ان کے حلقوں میں پھسا ہوا ہے قرآن ان کی گردموں میں اٹھکا ہوا ہے اس کا مولا ایسے کاریمی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق پر امجائے کیا تُو نے میرے نبی کی حدیث رہے سنے قرآن علی و علی مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی کاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رکھے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو اُدھر جائے گا ورنہ حل ہے شارہ بولو ہاتھ اٹھا گے حیدری یہ وعدہ ہے قرآن کا قرآن کو وہ کاری نہیں چاہیے مسلے کو وہ نمازی نہیں چاہیے کعبے کو وہ حاجی نہیں چاہیے نبی کو وہ صحابی نہیں چاہیے اس مجمع کو گوزاک کرنی چاہیے ممبر کو وہ مولوی نہیں چاہیے شریف ماں کو وہ بچہ نہیں چاہیے علی کے بغیر نقصان سب ہی کا ہوتا ہے کسی کو یہاں سمجھ لگے گی کسی کو قبر میں لگے گی علی چھوڑنے سے جاتا کیا ہے زمانہ سمجھتا ہے کہ علی کو مان جائے تو پھر بھی فائدہ چھوڑ دیں تو نقصان کوئی نہیں ہوتا آدم سے لے کے آج کے شیعہ تک سارا زمانہ علی کو مان جائے علی کا بڑھتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا گھڑتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہے بس آج مالک کی رات ہے مولا کے ساتھ تجدید اہد ہے آج ہم اپنے مالک کو اپنی وفاؤں کا یقین دلوانے کے لئے نہ یہ کوئی فضائل کی رات ہے نہ کوئی دادو تحسین نہ کوئی ناروں کی رات ہے یہ ہے مالک کی حضور تجدید اہد یہ دن ہے میرے مالک کا ہم سارے بادشاہ کی کچہری میں میرا عقیدہ ہے میرا باروہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے صرف زبان نہیں نیت کے لہجے کو بھی دیکھ رہا ہے دل سے اقرار کرنا یا علی آج کے دن تیری ولایت کی قسم سب کچھ دے دیں گے تیری ولایت کو نہیں چھوڑیں گے یہ میری کوم کے سامنے امام حسین کے ماتمی کے پاؤں کی جوتی کو جھاڑو جو مٹی کا ذرہ اٹھے وہ ذرہ بھی میرے زیادہ قد رکھتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا مولوی کے پیچھے لکے کبریں خراب نہ کرنا آج مولوی کے دن مستحب ہے علی مستحب اسے کہتے ہیں شریعت میں جس کے بجال آنے سے عجر ملے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو اگر علی مستحب ہوتا عذاب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے پہ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارس پہ عذاب کیوں آیا تائش آئیے مجھے مجھ میں کی مجھے نہور کا حارس حارس پہ عذاب کیوں آیا تھا علی چھوڑنے کی وجہ اگر علی و علی اللہ چھوڑنے کی وجہ سے بندہ محمد کا قریب بھی ہو آج بندے لباس کا سہارہ لے علی چھوڑ کے بندے نبی کے قریب بھی کھڑے ہوں اللہ عذاب بھیجیتا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے میں لا علاقہ منکر برداش کر لیتا ہوں علی و علی اللہ کا گھر دے دینا اولاد دے دینا بچے قتل کروا لینا گھر جلوا دینا علی کو تنہا نہ چھوڑنا امتحان لے گا میری قوم کے نوجوانوں خود علی ہی تمہارا یہ آپ سمجھتے ہیں امتحان دنیا کی وجہ سے آتے دنیا کی وجہ سے نہیں آتے علی اپنے ماننے والے کا خود امتحان لیتے علی فرماتے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا تجھے ایک بندے نے کوفے میں آکا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا تھا یا علی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں علی نے فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں اب تو عبادی میں نہیں رہ سکے گا لوگ تجھے چھوڑ دیں گے آج ہم سے آگے لوگ کہتے ہیں ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہی ہم سے نہیں بولتے لوگ ہی ہم سے سلام نہیں لیتے ہم میریس کرواتے ہیں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں کوئی ہمیں غالی کہتا ہے کوئی ہمیں نسہری کہتا ہے کوئی ہمیں مشرق کہتا ہے کوئی کہتا تم تو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو لوگ ہم پہ ترہ ترہ کی الزام لگاتے ہیں رشتہ دار ہی ہمیں جینے نہیں دیتے لوگوں نے تو ہمارے فون اٹھانے چھوڑ دی ہیں اب کیا کریں دنیا رکھیں یا علی کو رکھیں یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں علی ان ولی اللہ کسی آسان چیز کا نام نہیں علی ان ولی اللہ کے پیچھے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا لے آو قرآن میرے رکھو سر پہ آج کی رات کی قسم صرف علی ان ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دیا سوہ لاکھ بندہ غدیر میں کھڑا تھا گیارہ بندے نبی کے جنازے پہ آئے جرم کھیا تھا زہرہ کے بابے کا صرف اقرارِ ولایتِ علی الانِ ولایتِ علی آج تم علی ان ولی اللہ پڑھو گے تنہا ہو جاؤ گے بالکل تنہا ہونا پڑے گا ابھی تو اور زیادہ سخت دور آئے گا بیوی کو شہر سے مذہب چھپانا پڑے گا باپ کو بیٹوں سے مذہب چھپانا پڑے گا میسے میں تمار کا بیٹا یکوب تھا اور میسے میں تمار کی حصیت کو آپ جانتے ہیں علی کی خاطر قربان ہی دی ہے اس نے میسے میں تمار کتنی بڑی قد کا مالک تھا اس کا بیٹا یکوب میرے پانچویں امام کے پاس آیا سختی کا دور تھا رلتا رلتا مولا کے پاس پہنچا اس کا مولا زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہ سکتا ایک ایسی نصیت کر دیں جسے ساری زندگی پلے باندھوں اور میری زندگی گزر جائے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے شیعہ قوم کی نسلوں کی تربیت کے لئے جملہ کہنے لگا میرے پانچویں امام نے فرمای یکوب پھر ایک وسیعت یاد رکھنا علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو علی کو نہ چھوڑ جس بندے کو اتحاد چاہیے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرے تعلقات بھی اچھے رہیں اور علی کے ساتھ بھی میں تعلق رکھو نہیں علی رکھنے کے لئے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ علی نے دنیا کو تیر طلاقے دی ہیں جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے آج کے دن تجدید احد کرو علی سے وعدہ کرو علی انولی اللہ نہ چھوڑنا علی کے بیٹے کا ماتم نہ چھوڑنا غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا پردیس میں ہوئی ہیں یتیم علی کی بیٹی ہیں لاہور پڑھتے ہیں لاہور پڑھنا ہے ہر میلے میں کہیں نہ کہیں آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی جتنا چاہوگے جہاں چاہوگے جیسا چاہوگے جو چاہوگے مضمون وہ نوکر سنانے کے لئے تیار ہے آج ہے صرف رونے کی رات یہ فضائل پڑھا صرف تمہارے ذہنوں میں ساری رات بابے کے سرحانے بیٹھی رہی رو کے کہتی ہے بابا اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہو جائیں ایک منت میں اور کروں گا مجھے سارے سیاہ لباس میں ماتمی چہرے زنجیر زنچہرے میں ناموں کو بھی نہیں جانتا لیکن چہرے بتا رہے ہیں حسین سے عش کرتے ہو علی سے محبت کرتے ہو کوشش کرنا آج کی سہری بالکل تھوڑی کرنا پانی کا ایک بھوک پی لینا کلکس کا سارا دن بھوکے رہنا جن کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے گھر میں جنازہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا لوگ رشتے دار کھانا لے کے جنازہ پڑھنے کے بعد شام کو آتے ہیں آکے یتیموں کو کٹھا کرتے ہیں رو کے کہتی آئی تمہارے گھر میں کس نہیں بنا تھا آج ہم تمہارا کھانا لے کے آئے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن علی کے دفن کے بعد حسن واپس گھر آ گیا زینب نے حسن کے گلے میں باہر آ لی رو کے کہتی تیری غربت کی قسم ہے پورے کوفے سے مجھے پرسا دینے کوئی نہیں پیاسے وقت گزار علی کی بیٹریوں نے جنازے کی برامت کی ہے جی تبوت کی برامت کی ہے جی میں بالکل دیر نہیں کروں گا اگر تبوت کی برامت کی ہے پھر لمبا مصحب نہیں پوری شہادت پڑتا لیکن اب ہے جنازے کی برامت کی جنازے میں صرف ہم نہیں آئے جنازے کے وارث آئے ہیں ہو سکتا ہے شام والی دیر سے آئی ہو لہور والی تو صبحوں سے بیٹھی ہوئی ہے رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ ماتمیوں میرے بابے کا جنازہ میری حسرت ہے کوئی میرے بابے کا پرسہ دے میں شہادت نہیں پھڑوں گا منت ہے میری جنازہ چیخوں میں آئے سر کے پرسے میں آئے ماتم میں آئے جنازہ آنے سے پہلے اس قوم کا خادم ہونے کی ایسی ایسی یہ ہاتھ باندھ کی اپیل کروں گا جتنے جوان میرے دوست بیٹھے ہو کوئی خطیب زاکر بن کے نہیں تمہارا نوکر بن کے یہ بدے ہاتھ ہیں کوئی بھی اپنی بہن سے نراز نہ ہونا بہنوں کی نرازگیاں وقتی ہوتی ہیں بڑی آس ہوتی ہے بہنوں کو بھائیوں پہ بڑی ہاتھ ہوتی ہے بیٹیوں کو پے کے گھر پہ بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو عید اینے بہن کے گھر آئے بہن عید بھائی کی جے میں ڈال کے دی تیری جوانی کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے تو چل کے آگیا میری عید ہو گئی میں لوگوں کو بتا دوں گی مجھے سب کچھ دے کے چلا گیا اب اللہ جانے کوئی ماتم کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میری بہن ماتم کا حق ادا کرنا بابے کے بعد کوفے میں زینب کو پہلی عید آئی حسن نے سر پہ علی والا امامہ رکھا علی زینب کے حجرے میں گئے روکے میرے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے حسن تجھے عید دینا چاہتا ہے موں سے مانگ تجھے کیا چاہیے روکے حسن کے گلے میں باہر آلی روکہ دی تیری جوانی کی قسم ہے میں نے زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا حسن روکے دے میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تمہیں دوں روکہ دی ہے حسن میں جو مانگوں وہ دے گا روکہ دی تو جو مانگے گی میں دوں گا روکہ دی مجھے زامن دے حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا روکے گا میں شبیر زامن دیتا ہوں تو موں سے مانگ تجھے کیا چاہیے اب مجھے ماتم کی صدا چاہیے زینب نے حسن کے گلے میں باہر آلی روکے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے سین میں چل کے نکھائے میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں مجھے میرا بابا یاد آئے عباس جب چلتا ہے علی لگتا حوصلہ 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 ہاتھ پکڑنا جوان کے ہاتھ پکڑنا نہ میں پھڑ سکوں گا نہ تم سنو گے حسن غازی سے کہے باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں مجھے چل کے دیکھائے روایتیں لکھتی ہے سترہ رمضان کی تقریر میں کوفے کے ممبر پہ علی روئے علی جیسا بہادر کی آنکھ میں آنسو دیکھیں کوفے والوں گئے یا علی کیا ہوا علی رو گئے کوفے والوں میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا ہے نہیں یا علی علی رو گئے تم سو رہے ہوتے تھے میں پشت پہ راشن لات کے میں یتیموں کے گھروں میں چھوڑ گیا گا رہا ہوں میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادرے دیں ہیں کوفے والوں میں نے کبھی کسی کی غیرت کو رود نہیں ہونے دیا میں نے کوشش کی آئے کہ ہر کسی کی انصر بہار رہے کوفے والوں نے کہا ہاں یا علی اب ہم سے کیا چاہتا ہے علی ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہوئے رو گئے کوفے والوں قیدیوں کو پتھر نہ مارنا یتیموں کو تنگ نہ کرنا کوفے والوں کی آواز ہے یا علی آپ کا حق علی کے آوازے کوفے والوں پھر ایک احسان کرو آج رات اپنی بیٹیوں کو میرے گھر بھیجو کوفے والوں نے کہا یہ حکم علی نے پہلی بار دیا تھا کوفے والے کہتے ہیں ہم چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں ہم نے اپنی اپنی بیٹیوں سے کہا سوروں پہ چادریں لو تمہیں علی نے بھلایا ہے کوفے کی عورتیں علی کے گھر کی جانب چلیں بڑی مشکل روایت ہے جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے پتہ چل جائے گا علی آ کے بیٹھ گئے دہلیش پہ ایک ایک عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی ایک ایک کوفے کی عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی علی کا سہن کوفے کی عورتوں سے بھر گیا جب علی کا سہن کوفے کی عورتوں سے بھرا اندر حجرے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی فیضہ روتی ہوئی حجرے سے باہر آئی علی کے قریب آکے علی کے کان کے قریب ہوں کیا روکے کہتی ہے مولا بیٹی کہہ رہی ہے کتنی بھیڑ کرنی ہے میں گھبر آگئی ہوں کتنا رش کرنا ہے میں بھگ گئی ہوں ابھی کتنی عورتوں نے آنا ہے زینب گھبر آگئی ہے علی اٹھ کے گھڑے ہوئے ماتم کی تیاری کرنا علی کی آواز ہے فیضہ میرے گھر کے چراغ روسن کر فیضہ کہتی میں نے گھر کے چراغ روسن کی ہے علی نے سر سے امامہ اتارا علی کی آواز ہے زینب حجرے سے باہر آئے زینب حجرے سے باہر آئے سید مجھے معاف کر دینا علی کی آواز ہے زینب ایک بار اپنا برکہ اتارا علی کی بیٹی نے برکہ اتارا علی کی آواز ہے کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچانو یہ میری زینب ہے اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا اسے چلنا نہیں آتا ہو یہ بابے سے کبھی نہیں ہائے علی سیدہ تیری یتیمی کے قربان پڑھو مصحب پڑھو درد اچھا سنو حوصلہ مضبوط کر لی ہے تو بھی روایت سننا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے غلط پڑھو مولا علی ممبر سے اتنے نہ دے مدت کے بعد ایک عرصہ ہو گیا ایک عرصہ ہو گیا میں نے یہ روایت پڑھی تھی اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ماتمیوں سے برداشت نہیں ہوئی میں نے چھوڑ دی اتنا اچھا کیا ہے تم نے ماتم اتنا دل سے روئے ہو آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں وہ روایت سناؤں تم وہ روایت سنو پوری زندگی تم علی کو رونا پوری زندگی زینب کا ماتم کرنا یہ میرے بھدے ہاتھ ہیں مجمع میں جہاں جہاں کوئی سید بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے وہ بھی مجھے معاف کرے جتنی میری مائیں سیدادیاں بیٹھی ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے وہ بھی معاف کرنا اٹھارہ رمضان کا دن تھا علی نے فضہ کو بلایا حوصلے سے اب سننا حوصلے کے ساتھ سننا فضہ جی بادشاہ فضہ میرا سہن صاف کروا فضہ نے خود سہن صاف کیا یا علی سہن صاف ہو گیا علی کی آواز آئی سہن میں کناتے لگوا سہن میں اٹھارہ رمضان چالیس ہجری سہن میں کناتے لگ گئیں علی کی آوازی میرے اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے بلا اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے علی کے سہن میں آگئے علی کی آوازی نو ادھر کھڑے ہو جاؤ نو ادھر کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے نو بیٹے دائیں کھڑے ہوئے نو بیٹے بائیں کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تُو نے زندگی میں کبھی سہن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا گیا بابا ہمیں سہن میں ایسے کیوں کھڑا گیا ہے علی کی واضح اٹھارہ کے اٹھارہ یہی پر رک جاؤ اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹی علی کے روکے جسے جوان نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا علی نے اپنی عبا کو اپنے کاندھے پہ رکھا علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے علی نے زینب کے سر پہ اپنی عبا دی علی نے زینب کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے علی صحر میں لے کے آئے علی کی بیٹی نے روکے کا بابا کیا کرنا ہے زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس سے ماتم نہیں ہوا زینب روکا دی نہ بابا نہ بابا بابا میں مر جاؤں گے بابا مجھے شرم آتی ہے